بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تمام طریفیں خالق کائنات کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم و نبیین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جن کا دست شفاعت ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بکشش کا ذریعہ بنے گا میں ہوں آپ کا مزبان شاہد ملک اور آپ آج کے سامنے سپیشل ایک ڈاک کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہمارا جو ساتھ دیں گے پروگرام میں مہمان ہمارے کسی طرف کے متاج نہیں بہت دفعہ کئی میرے ساتھ پروگراموں میں رہ چکے ہیں تو صدر ہیں پاکستانی انٹرنیشنل جرنلسٹ اسوسییشن کے جس میں بہت سارے چینلز کے جو نمائندے ہیں بیرو چیف ہیں وہ شامل ہیں آیاز محمود آیاز صاحب ہم نیوز سے ہیں تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم جی سیرم ویلکم ویلکم السلام بہت شکریہ شاہد بھائی جی آج جو ہم ایک سپیشل ایشو ہے پاکستانی کمیونٹی کا یاز بھائی وہ آپ سے ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا کچھ حل بھی بتایا جائے عوام کو تو ساتھ ساتھ جناب بہت سارے دوست جیسے پیارے شزار بڑھائی صاحب لیکھ رہے ہیں بلال اکرام صاحب آدھر حسین صاحب شہراز شوکر صاحب علی خان صاحب بہت سارے دوست لیکھ رہے ہیں ان سے ملاقات کا بھی آج جو ایک بہت ڈیٹھ دو مینے ہو گئے میں پروگرام بھی نہیں کر سکا تھا تو میں بتاتا چلوں دوستوں کو کہ میں عید کے لیے پاکستان گیا تھا اور میری بس چند دن پہلے واپسی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ سے جو پروگرام ہم کرتے تھے اٹالین لا اپ ڈیٹس پر وہ بھی جاری رکھیں گے لیکن ایک اہم ایشو پر آج یاز بھائی آپ سے بات کریں گے اور اس ایشو کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور بھی ٹاپک ہیں جن پر ہم بات کریں گے جو کہ ہمارے اوورسیز کی ہیں تو اس پر ہماری گزارش یہ ہوگی مجھے پتا ہے کہ بہت سارے روم امبیسی کے جو ہمارے افیسرز ہیں اور ملان کونسلیٹ کے وہ بھی کوئی پروگرام دیکھتا ہے تو ان سے ریلیٹڈ یہ ایشو ہے ان کی بھی مست فیور چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ ناظرین سے سلام زوا کیسے ہیں جی بہت شکریہ شاید بھائی ایک لمبے عرصے کے بعد کافی غیر آزری کے بعد آج آپ بھی آزر ہوئے ہیں میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تو ابیشہ سے آپ نے جو پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو جاگر کیا ہے اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے جو ٹاپک آج آپ لے کیا ہیں کوئی بڑا ایک اہم ٹاپک ہے ہماری جو کمیونٹی پاکستانی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو پاکستان صرف اٹلی میں نہیں پورے یورپ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے میرے حال سے سیم مسائل ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ کسی ملک میں تھوڑا ایشو زیادہ ہوتا ہے کسی ملک میں تھوڑا کم ہوتا ہے ریشو اس کی کم ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ سیم مسائل درپیش ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو ان چیزوں سے جو ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور انہیں ان مسائل کا پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ ہے بے شک بے شک جی اللہ کریم اس کو قبول فرمائے ہم بات کریں گے آج کا جو ایشو ہے یاز بھائی وہ فیملی کے حوالے سے ہے جو ہمارے ماں بہنیں ادھر رہ رہی ہیں جو بلکہ پچھلے چھ ماہ ایک سال سے اس پر کچھ نہ کچھ ہم کام کر بھی رہیں اچھا اس پر بات یہ ہے میں نے روم امبیسی کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہاں پہ ہمارے مہترم ہیں جناب امبیسیڈر صاحب جور سلیم صاحب اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے مجھے جہاں تاقیلہ میں ہے کہ جو کونسلیٹ بنائی جاتی ہے یا امبیسی بنائی جاتی ہے وہ جو ان کے ملک کے بشیندے ہوتے ہیں اٹلی میں رہ رہے ہیں یا فرانس یا جرمنی ان کی پرابلمز کو حال کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے بنائی جاتی ہے ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو دیارے غیر میں تو اس لیے وہ جو ہے پاکستان کے ٹیکس سے پاکستان کے جو سرمایہ ہے اس سے ان کو تنخائیں دی جاتی ہیں ان کو کروں کے قرائے دی جاتے ہیں اور بڑے بڑے بلے ہوتے ہیں ان کے نا بلوں میں وہ رہتے ہیں ان کے قرائے دی جاتے ہیں ان کی گاڑیوں کے ان کے ڈرائیور کے یہ ساری چیزیں کسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ کمیونٹی کو کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو وہ حال ہو سکے یہ مسئلہ اس وقت جو سامنے آیا وہ ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو فیملیاں ہیں ادھر رہ رہی ہیں ان میں آپس میں بہت زیادہ نچاکی اور اختلافات جب ہو جاتی ہیں تو خدا نہ خواستہ جب یہ آپس میں ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو جو ہماری بینیں ہیں وہ میاں سے جب علاقہ ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو جب بچوں کے ساتھ وہ رہ رہی ہوتی ہیں تو پہلے چاند دن تو آیاز بھائی سوشل والے کمونے والے ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن آگے کیا ہوتا ہے وہ سوشل والے اور کمونے والے گورنمنٹ کا سوچتے ہیں ایڈلی کا ان کا فائدہ سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان سے جان چھروانے کی کسی نہ کسی کیونکہ ان کو گار بھی دینا پڑتا ہے ان کو ان کا خرچہ بھی دینا پڑتا ہے اور بہت ساری ان کو اخراجات ان کے ایکسپینسز جو ہوتے ہیں وہ ان کو دینے پڑتے ہیں اس وقت یقین کر لیں بیسیوں فیملیاں ہیں ایڈلی میں میں نام لیے بغیر بات کروں گا کہ جو اس وقت بہت ہی پریشانی کے علاقے سے گزر رہے ہیں یقین کریں ہماری جو بینیں ان کے ساتھ تین تین چار چار پانچ پانچ بچے ہیں اور یہاں تک کہ ان کو جو کمونے کی طرف سے یا جو کیمپ ہیں ان کی طرف سے کار وغیرہ یا کمرہ دیا جاتا اس سے بھی ان کو نکالنے کے لیے دمکیاں دیتے ہیں سوشل والے جو یہ سوشل کی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھنے کو تو ہنستے ہیں بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ اندر سے بہت خوٹے ہیں ادھر کے جو لوگ ہیں میکسیمم جو میرا تجربہ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کی رائے بھی درکار ہے اور پاکستان روم امبیسی کو اور کانسلیٹ ملان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کی جو فیملی ہیں اس وقت اٹلی میں بے یاروں مددگار ہیں یقین کریں مجھے پاکستان سے فون آئے ہیں انہوں نے ریکویسٹ بیجی ہے کہ بھائی آپ کوئی ہلپ کر سکتے ہیں ان کی کریں تو ان لوگوں کی کیسے ہلپ کر سکتی ہے جو روم امبیسی ہے یہ کانسلیٹ ملان یہ یاد کریں شاید بھائی سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ اس اسیشو کے حوالے سے ہمارا یہ ایک اصلاحی پرورام ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی تنقید نہیں ہے ہمیں ایک اصلاحی پرورام کر رہے ہیں اصلاح کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس پرورام کی وساطت سے کئی لوگ جو ہیں وہ رائے راست پہ آ جائیں یا کوئی ایسے انہوں نے قدم اٹھائے ہوئے ہو یا کچھ ایسے فیصلے یا کچھ ایسی سوچ ہو جس سے وہ پیچھے اٹھ کے تو ایک اچھے رسے پہ آ جائیں تو ہمارا مقصد ہمیشہ سے پجید نے بھی ہمارے ٹاپک ہوتے ہیں وہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے یہ بھی ایک اصلاح کے لیے ہم آج جو ہے وہ آن لائن ہیں اور آپ دوستوں سے مخاطب ہیں دوستوں کا مشورہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ جیسے تارک بھائی ہیں محمد رمضان صاحب ان سے بھی مشورہ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم ان کی طرف بھی آئیں گے لیکن آپ سے جی آپ جاری رکھیں بلکل بلکل یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نیچے ضرور لکھیں مشورہ دیں ہو سکتا ہے کہ ان کا کیونکہ ہر بندے کی ایک الگ سوچ ہے ان کے ذہن میں جو ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ نہ سکیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کومنٹس میں وہ نوڈ کرتے جائیں تو شاید بھائی آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ جو ہماری امبیسیز ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہماری پاکستانی جتنی کمیونٹی ہے ان کی ہیلپ کریں کیونکہ امبیسیز جو ہیں وہ ہر ملک میں پاکستانیوں کا ایک گھر ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہاؤس ہوتا ہے پاکستان پاکستانیوں کا گھر ہوتا ہے تو اوبرال اگر یورپ میں دیکھا جائے تو پاکستانی امبیسیز جتنی بھی ہیں وہ پاکستانیوں سے بہت تعاون کرتی ہے تو ہماری امبیسی روم ہمارا کونسلیٹ میلان وہ بھی جہاں تک میں نے سنا ہے جہاں تک میرا واسطہ پڑا ہے کافی ہاتھ تک پاکستانیوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ جو ایشو ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تعاون امبیسی کر سکتی ہے اس سے زیادہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے میرے خیال سے کمیونٹی سے زیادہ امبیسی کو جو ہے وہ تعاون بھی کرنا چاہیے اور اس پر لوگوں کو اویرنس بھی دینی چاہیے سمجھانا بھی چاہیے کیونکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی امبیسی جو ہے وہ پاکستان ایک ہاؤس ہے پاکستان ہاؤس ہے تو اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اٹیشن آنا چاہیے اور یہ جو ایشو بن رہے ہیں خاص کر کے یہ جو خواتین میں دائیووس کی جو شرح ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یورپ میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ شرح پہلے سی بہت زیادہ ہے تو یہ بڑی ہی افسوس کی خبر ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ اٹلی میں بھی بہت زیادہ اس کی جو ریشو ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جب دائیووس ہوتی ہے تو فیوچر کا ان کے مستقبل کا جی جی بالکل شاید بھائی اس میں میرے خیال سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کی کمی ہے میرے خیال سے لوگ پاکستان سے جو بھی شادیاں کر کے آتے ہیں تو خواتین کو ان کو چاہیے کہ سکول تک جانے دیں گھروں سے باہر جانے دیں ان پہ اعتماد زبان سیکھنے دیں ان کو زبان سیکھیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ایک اچھی ماں جو ہے وہ وہ ہی اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیت کر سکتی ہے تو بچوں کو لینگویج آتی ہوتی ہے مگر جو ماں ہیں ان کو وہ لینگویج نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سکول نہیں جاتی باہر نہیں جاتی گھروں میں رہتی ہیں یعنی گھروں میں ایک قید ہونے والی بات ہے تو یہ مین ایشو اس کا یہ ہے کہ آپ خواتین کو اعتماد دیں انہیں پتا چلے کہ ان کے جو گھر والے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں تو میرے خیال سے تعلیم کا بھی اس میں عمل دخل ضرور ہے مگر جب آپ اعتماد دیں گے تو وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی اور ایسے مسائل جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے میں سبجدہ ہوں اس کا سب سے اس کی جو طلاقی شرح ہے وہ سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ اعتماد کا اعتماد کی کمی جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ اور ہے اچھا اس میں دیکھ لیں یاز بھائی میں اپنے سننے والوں کو دوبارہ یاد کراتا جاؤں کہ ہمارا ہے کہ یہ اس لائی پروگرام ہے اور امبیسی روم اور کونسلیٹ ملان بہت کمیونٹی کی پہلے بھی مدد کرتے ہیں اور اب بھی ان تک یہ آواز ہمیں پہنچانی اس لیے ضروری تھی کہ اب ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس فیمریاں نہیں ویسیوں کے حساب سے اس وقت اٹلی میں جو ہماری بینیں ہیں جو بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور بہت ہی پریشانی سے گزر رہی ہیں یقین کریں ان کے بچوں کی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ان کو پاکستانی کھانا نہیں ملتا یہاں کے کھانے وہ کبھی کھائے نہیں ہوتے انہوں نے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے جو بائی آئے ہیں یہاں پہ فیمریاں لے کے آئے ہیں ان سے آت باندھ کے گزارش ہے کہ وہ جیسے آپ نے بتایا وہ اعتماد کریں اور لڑائی کی طرف نہ جائیں نہ ڈائیووس کی طرف جائیں اور اپنے بچوں کا کم از کم خیال کر لیں اور تھوڑا سا سبر کر لیں سبر میں نا اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے کہ سبر کا فعل میٹھا ہے تھوڑا سا حوصلہ کریں سبر کریں تو یہ آپ سے گزارش کرنی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ آ کے دیکھیں گے لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی ادارے جو ہیں یہاں پہ ان سے یہ روکویسٹ کرنا چاہوں گا میں کہ ہر جس علاقے میں بھی ہماری اس طرح کی فیملی کسی کا کوئی مسئلہ ہے جو کیمپوں میں رہ رہی ہیں جو سوشل والوں کے پاس رہ رہی ہیں اور سوشل والے ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں ذینی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں یقین کریں میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی تو وہ ذینی طور پر مفلوج ہو گئی تھی پانچ بچے تھے اس کے ساتھ اور وہ ایک کمرے میں پڑی کتنی مشکل سے گزارہ کر رہے تھے ذینی طور پر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے کیا ہم اپنے مذہب سے ان کو اتنی دور کر دیں صرف ایک چھوٹی سی رنجش ایک عداوت سے جو آپ کی آپ کی مسئل سے بنتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے بچے اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بچے جو آپ کے اس وقت ہیں جو یہ سوشل کے ہاتھ میں جائیں گے جو سوشل والے ان کو کابو کریں گے جو جیسے سوشل والے ان پر رنگ چڑھائیں گے اپنا تو یہ آپ کے صرف یہ دو تین چار یا پانچ بچے خراب نہیں ہوئے یہ آپ کی ایک نسل خراب ہو گئی ہے دیکھیں نا اگر ایک نسل جب خراب ہوتی ہے ایک نسل کو جب یہ اپنے رنگ میں ڈال دیتے ہیں تو اس نسل کو آپ کسی طرح یاز بھائی نہیں بدل سکتے ان کی اولاد ان کی آگے اولاد ان کی آگے اولاد ویسی ہی بنتی جائیں یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں میں آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وہ نسل خراب ہو جاتی خدارہ اپنے بچوں کا سوچیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہماری بینوں کو فیملیوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں اچھا اس طرح کی کوشش بھی یاز بھائی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے کاغذ ختم کیے جائیں ان کی سجور نے ختم کر دی جائیں ان کو چھپا لیا جائے اور وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان ڈپورٹ ہو جائیں مجھے ایک بات بتائیں یاز بھائی جس باپ نے بڑی مشکل سے بیٹی کو پالا اور اس نے اس کے ہاتھ رنگے مہندی سے اس نے بیعایا بڑے لاد سے کشیوں سے اور اس کی یہ دل تھا اس کی یہ شوق تھی اس کے بھائیوں کے اس کی بہن کی ان کی بیٹی ایسی کشی رہے گی تو جب وہ چار پانچ بچوں کے پاس اپنے گھر جائے گی واپس ہے تو خدا نہ خاصتہ ہو سکتا ہے کسی کا باپ بھی نہ ہو اس کے بھائی شادیاں ہوگی ہیں تو وہ بچے اور وہ جو ہماری بیعہ نے بیٹی وہ کس کے سارے وہاں پہ پاکستان بھی جئے گی یہاں پہ اگر آپ اس کے کاغذ چھپا لیتے ہیں اس پر کوئی ایسا کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو اندر سے دکھ دیتی ہیں یقین کر لیں گلیجہ پھٹنے کو آتا ہے جو میں آج اس لیے باتیں کر رہا ہوں یاز بھائی آپ سے کہ یہ آج ہم اگر اس پر کنڈرول نہیں نہ کریں گے تو یہ ہمارا یوکے کی طرف فیٹلی چلا جائے گا آج اس پر گوھر کر لیں کہ ہم نے بچوں کو فیونچر جو ہے اپنی چھوٹی سی رنجسوں کی وجہ سے اپنی نسل کو برباد کرنا ہے یا صبر کرنا اور اپنے بچوں کو بچا رہے جی آج بھی کیا کہیں گے بلکہ بہت ساری باتیں شاید بھائی ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اگنور کرنی چاہیے تو میرے حال سے برداشت کرنے سے جو ہے وہ کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ برداشت کرنے کی بجائے مزید غصہ اور غصہ جو ہے وہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شیطان شیطان بلکہ آپ کو یاد ہوگا جی آپ نے شاید وہ مسئلہ بھی سناو کہ جب سارے شیطان ایک دفعہ کٹھے ہوگے اپنے بڑے شیطان کے پاس آئے سب نے بتایا اپنے بڑے سردار کو کہ ہم نے آج یہ کام کیا ہم نے اس کی لڑائی کروائی ہم نے اس میں فسار ٹلوایا ہم نے وہاں پہ قتل کروایا ہم نے وہاں پہ چوری کروائی ایک شیطان کہتا میں نے تم سب سے اچھا کام کیا تو اس نے بڑے سردار نے کہا ابھی کیا اچھا کام کیا اس نے کہا آج میں نے دو میان بیوی کو اپس میں لڑوا دی ہے اور ان کو اپس میں تفرقہ ڈال کے دور کر دی تو یہ شیطان کام کرتا ہے یاز بھئی یہ شیطان ہوتا ہے اگر سبر ہمارے بھائی بھی لیکھ رہے ہیں دیکھیں نا کہ بہت ضروری ہے عورت اور مرد کو یہ بات سوچنی سمجھنی چاہیے کہ ان کے بچوں کا کیا پیوچر ہے نعیم رٹھور صاحب لیکھ رہے ہیں اور شاید بھائی ہم مرد جو ہم مرد ہیں ہمیں عورتوں کو ان کا مقام دینا چاہیے اسلام میں عورتوں کے بہت حقوق ہیں اور وہ ان کو حقوق دینے چاہیے لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی اس چیز سے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں یورپ کے مختلف ممالک میں مختلف قوانین ہیں جیسے اٹلی میں فرانس میں دوسرے ممالک میں اتنے زیادہ سخت قوانین بچوں کے حوالے سے نہیں ہیں سویڈن میں میں نے سنا کہ بچوں کو اگر آپ ماریں جیسے ہم پاکستانی مائیں جو ہماری بہنیں وہ پھینٹی لگا جاتی ہیں تو ایسے اگر سویڈن میں کوئی لگائے اور اس کا امسایہ پولیس کو کال کر دے تو وہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ یہی قانون ہے یہاں پہ بھی یہی قانون ہے اور یقین کرے بچوں کو جب لے جاتے ہیں ماں باپ کو ملنے ہی نہیں دیتے سوچھ روان بالکل یہ اٹلی میں میرے دوست ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکے ہیں آپ کے بھی دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکے ہیں تو ابھی تک بھی وہ بچے وہ واپس نہیں آسکیں ان کے پاس تو میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو اپنا یاز بھائی یقین کر لیں جب مجھے میں کسی چیزل والے سے یا چیزل والے سے بات کرتا ہوں چیزل والے سے کہ یہ ہماری بہن اس کو ضرورت ہے تو جب وہ آگے سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یقین کریں میں بات نہیں کر سکتا جو ایسی ایسی وہ باتیں کرتے ہیں بہانے بناتے ہیں ٹالتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ مقصد کیا ہے کہ گورنمنٹ کے کھاتے سے پیسے جاتے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے سے اکھرا جاتے ہیں اور وہ سوشل والی جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ عزینی طور پر بچوں کو اور بہنوں کو ٹارچر کرتے ہیں اور اکثریت جگہ پہ تو بچوں کو ملنے ہی نہیں دیا جاتا یعنی ایک بہن نے مجھے فون کیا آپ یقین کریں یہ سوچیں گے آپ کہ اس کا ایک سال کی بچی ایک سال کی بچی اس سے لے لی گئی باقی چار بڑے بچے بھی اور وہ بھی اور ماں روتی ہے تڑپتی ہے اور اس کو وہ ایک مہینے سے زیادہ ہوگا ایک سال کی بچی کو نہیں ملنے بھرل ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو یہ جو ڈائی ووس ہے شہرہ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس پہ برحان ملک صاحب لیکھ رہے ہیں کہ شاید بھائی لوگوں کو فیملی یہاں پہ نہیں لانا چاہیے اچھا اس نے اپنی رائے دیئے محمد حسن صاحب لیکھ رہے ہیں یہاں لوگ اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے اپنی بیویوں کو کچھ نہیں دیتے یہ بھی جو آپ نے بات کی ان کو اندر بند کر دیتے ہیں تالے لگا دیتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں یہ جو دو سے اپنے ایک پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک قرآن پاک کی آیت یا تفصیل بھی بڑھائی صاحب نے شیئر کی ہے وہ بھی لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے لوگ بھی شاید بھائی میں آپ کو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں یہ جتنے مسائل ہیں یہ ہنڈرڈ میں اگر دیکھا جائے تو ٹوانٹی پرسنٹ ہیں ایسے لوگ ہنڈرڈ میں ٹوانٹی پرسنٹ ہیں جو اس طرح کے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں بالکل ایسے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹوانٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ جو سلوک کرتے ہیں اس کی وجہ سے لگتا ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ ایسی خواتین کی ایسے لوگوں کی شرعہ بہت زیادہ ہے بڑھ رہی ہے یہ بیس پرسنٹ سے بڑھتی جا رہی ہے لیکن فیلال جو ہے وہ یہاں پر جو خواتین کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے سلوک ٹھیک کیا جا رہا ہے مگر یہ ٹوانٹی اور تھرٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ہمارے لئے ایک سوالیا نشان ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے آپ کے پاس جیسے روز مسائل آتے ہیں میرے پاس بھی ایسے مسائل آئے ہیں کئی مسائل آئے ہیں تو میرے حیال سے اس پہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ یورپ میں آپ کس لیے آتے ہیں اپنا جو ہے فیوچر بہتر بنانے کے لیے تو اگر یورپ میں بھی آ کے جیسے وہ بھائی نے آپ نیچے ایک سوال لکھا کہ اپنی فیملی کو یہاں پہ نہیں لانا چاہیے تو میرے حیال سے فیملی کو لانا چاہیے فیملی کو ساتھ رکھنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے حقوق دیں ان کو یہاں پر اعتماد دیں ان کو یہاں کے مطابق آپ سکول بھیجیں لینگویج سیکھیں پھر اپنے بچوں کی تربیت اچھا طریقے سے کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ اٹھلی میں بھی ہیں فرانس میں بھی ہیں تقریبا سکول بھی ہیں مدرسے بھی ہیں اسلامی تعلیم بھی ہے تو آن لائن آج کل تو آپ کو بتایا کہ سارا سسٹم یہ آن لائن ہے اچھا یہاں پہ آپ کو میں رکھوں با سمی اللہ صاحب لکھ رہے ایک مثال دے رہے کہ جو انڈین فیملی ہے جو ان کے ساتھ اگرہتی ہے تو ان کے بچے بھی لے لیے گئے ہیں اور تین بچے ان کے لیے گئے ہیں اور ان کو تین سال ہوگے بچے بھی تک واپس نہیں کیے گئے بات وہی آگی نا یاز بھائی میں یہ گزارش کروں گا اچھا اس پر میں ایک گزارش جو میری سپیشل ہے اس وقت بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہماری آواز جو ہے امبیسی تک پہنچنی چاہیے ہمارے محترم امبیسیجر صاحب جو ہیں جو ارسلین صاحب اور ابھی نئی ہماری کانسلرز اب آئی ہیں ملان میں اور لیڈیز ہیں وہ بھی وہ بھی یعنی اچھا اتفاق ہے کہ وہ لیڈیز ہیں اور عورتوں کے مسائل کو سمجھ سکیں گی تو ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم جہاں پہ یہ مسائل پہ آ رہے ہیں جس جس شہر میں آ رہے ہیں آپ کا حق ہے ماری بینوں کا لیڈیز کا کہ وہ اپنی کانسلیڈ کو روم کو یا امبیسی کو جو ہے وہ بتائیں ملان کو اور ان کا حق ہے آپ سے گزارش ہے روم امبیسی سے اور کانسلیڈ سے کہ خدارہ آپ وہاں کی جو سوشل ہے وہاں کا جو کمونہ ہے وہاں کا جو سندہ کو اس کو ریٹن ہی میل بیجیں اور یا اس کو کال کریں ان کو کہیں کہ یہ پانی پاکستان کی فیملی ہے اس کے ساتھ چار پانچ بچے چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں تو ان سے آپ اچھا سلوک کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جو رائیڈز ہیں وہ ان کو دیں ان سے زیادتی نہ کریں کیونکہ ہوا کیا یاز بھائی کہ اکثر ہماری بینوں کو زبان نہیں آتی اور وہ جو ہم پہلے آپ نے بات کیا ہم زبان سکھاتے نہیں جب اس حالت میں وہ جاتی ہیں تو وہ جب کسی کے رحم و کرم پہ جاتی ہیں تو ان کو زبان تو پہلے نہیں آئی ہوتی وہ پھر اپنی مرضی کے قانون لگاتی ہیں وہ اپنی مرضی کی ان کے رائیڈز نہیں دیتے ان سے جو ہے وہ بچوں سے ان کو چھین لیتے ہیں بچوں کو ملنے نہیں دیتے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوگی تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بچ سکے بلکل بلکل تو ہمارا آج کا یہی مقصد ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے بھائی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہ کم از کم لینگویج جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کیونکہ آپ کو جب سمجھ ہی کوئی نہیں آنی کسی چیز کی کسی بات کی کسی قانون کی باہر نکلیں گے تو آپ کو کوئی لفظ کسی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی اگر باہر کوئی اشارے بنے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے اگر آپ کو اس کی بھی سمجھ نہیں آنی تو آپ زبان سے بھی گنگے ہیں اور ذہنی طور پر بھی آپ بہرے ہیں تو لہٰذا اس لیے بہتر ہے کہ آپ کم کم لینگویج جو ہے وہاں کی وہ ضرور جو پریارٹی اس کو دیں بلکل ہمارے بران ملک صاحب لیکھ رہے ہیں کہ بینوں کو جو یہاں پہ لوگ لاتے ہیں فیملیوں کو وہ عورتوں کو کاری میں اندر بند کر دیتے ہیں صبح تعلیٰ لگا کے جاتے ہیں شام کو آ کے تعلیٰ کھولتے ہیں ایسی بھی ہیں لوگ بہت سارے بہت سارے ایسی کسز بہت سارے ایسی کسز آئیں بہت ساری ایسی باتیں بھائی جان جو نا میں پچھلے دنوں پاکستان میں تھا وہاں سے آیا ہوں جو حالت ائرپورٹس پر ہو رہی ہے ہمارے گوہر ملکیوں کی یقین کر لیں میں کراچی سے میں نے فلائی کیا ہے اور جو بچارے سیدھے سادھے لوگ ہیں جو دیکھیں نا ہمیں ضرورت کیا تھی ایاز بھائی بات جو ملک چھوڑنا تھا اگر ہم ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں اپنے بچوں کے لیے مہاں باپ کے لیے محنت کرنے جا رہے ہیں تو ائرپورٹس پر ان کو ضلیل کیا جا رہا ہے میں آتے وقت ایک وہ جو ایف آئی اے کا جنٹ تھا ائرپورٹس پر میں اسے لڑ پڑا وہ ایک بندے کو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ اب چرا ترکی میں محنت کر رہا ہے ترکی سے اس نے اپنا ورک پر رنیو کروایا بچوں کو ملنے گا پھر وہ کہتا پروٹ ایٹ کہاں ہے تیرا پروٹ ایٹ کہاں ہے تیرا کیو آر کوڈ کہاں ہے میں نے کہا یار خدا کا خوف کر پروٹ ایٹ تو فرس ٹائم جب ویزا لگتا اس وقت کروانا ہوتا ہے اب وہ سیدھا ساتھا بندہ اس کو اس نے سٹیمپ بھی نہیں کیا پیچھے بھی دیا آتا گھنٹہ وہ بچارہ روتا ہوا وہاں سے کھڑا ہو کہ انہوں نے کہا جی اب اوکے جا پھر اسی بندے نے اس کو سٹیمپ لگا دی میں نے اسے کہا کیوں ایسا کرتے ہیں کہتا ہے آپ کون ہے میں نے کہا میں اٹلی میں رہتا ہوں میں اٹالیا نیشنل ہوں تو میں یہ سارے لا جانتا ہوں تو کہتا ہے اچھا بھائی آپ ہمیں پھر انویٹیشن دے دے ہم بھی اٹلی آ دیں ساتھ ہی اس کا جو ہے موڈ بدل گیا یا قدمی اس کا یعنی اتنے بے حس لوگ جو سلوار کمیز جا رہا ہے جس کی چپل پاڑ ڈالی ہوئی ہے نیچے کو دبائی جا رہا ہے کو قطر جا رہا ہے ان کو اور جو یہاں پہ آ رہا ہے سیدھے ساتھے لوگ ہیں اکثریت ہماری آپ کو بتا ہے یاز بھائی میند کرنے والے لوگ آئے ہیں یہاں پہ اٹلی میں سپیشل اور جو پریشان کیا جاتا ہے یہ ایک علیدہ معاملہ اس پر بھی ہم بات کریں گے اس پر پورا پرورام کیا جا سکتا ہے اس پر پورا پرورام کیا جا سکتا ہے ہاں اس پر بالکل پرورام اچھا میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو اٹلی سے یا دوسرے ملکوں سے فرانس سے یا کسی بھی ملک سے لوگ جاتے ہیں جو وہاں کے بڑے بڑے منسٹروں کو ملتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو سیشن کرتے ہیں ان کو بتانا بھی چاہیے کہ ہم نے کس ٹاپک پہ بات کی ہے اور کیا فیدہ ہوگا ہماری اس میٹنگ کا ہمارے اٹلی میں لے رہے ہیں والوں کو یا فرانس میں یا جرمنی میں رہنے والوں کو یہ ساری چیزیں اچھا بھائی ہمارے ایک لکھ رہے ہیں جو ان کا بھی ہمیں رائے لینی چاہیے جو بھائی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے اوپر ہے بعض عورتیں بھی ازادی کا غلط مطلب لیتی ہیں جب کچھ مرد بھی سکتے ہیں اور بعض عورتیں بھی یورپ کی عورتوں کی طرح مردوں کی برابری چاہتی ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ یہ نائیم رٹھور صاحب نے عورت کو سب سے زیادہ عزت اسلام نے دی ہے جی بلکل یہ صحیح ہے جی شاید بھائی عزت جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے صحیح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھائی صاحب نے سوال لکھا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر عزادی کا ناجائز فیدہ اٹھائیں یا کسی غلط ایکٹیوٹیز میں جائیں میرے خیال سے بہت ہی کم کوئی مائنر اگر وہ تو پاکستانی خواتین بلکل ایسا نہیں کرتی تو وہی جو پہلی بات ہوئی ہے کہ اعتماد جو ہیں ان کو اگر آپ اعتماد دیں تو بلکل بھی آپ بے فکر ہو جائیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی یہ طرح سے آپ کے اعتماد کو ٹھیز پہنچائیں گی میں آج کے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں انتہائی شرمناک مجھے یعنی اس پہ بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں بتا دیتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ لوگ مجھے دیکھ پی رہے ہوں گے اکثریت سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں نے قطر ایرپورٹ پہ پاکستان کراچی ایرپورٹ پہ جہاں بھی پاکستان میں بھی اور دوسری جگہ پہ بھی رکھا ہوں آپ سب نے بہت عزت دی آپ نے میرے ساتھ آکے پکچر بنوائیں آپ نے بہت عزت دی مجھے مجھے خوشی اس بات کی لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو عزت ایاز بھائی اس وقت ملتی جب آپ اپنی بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں کچھ کم از کم کچھ کر نہیں سکتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں یہ انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا آج آپ سے دوبارہ اسی لیے ملاقات ہوئی ہے اس ٹپک پہ انشاءاللہ آپ کو اٹالین لاز پہ بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور پیچھے ہیاز بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی یوٹیوب فالور لینے کے لیے اس کے چکر میں زیادہ ویو لینے کے لیے وہ غلط انفرمیشنیں بھی لوگوں کو لے دی ہیں کہ ہم اس کو ہائلائٹ کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل سامنے آئے تو کوئی بھی دوست جو ہے وہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ میرا بھی ویٹس اپ دے سکتے ہیں یا میرا ویٹس اپ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں مجھ تک پہنچائیں کیونکہ میں ہم نیوز سے وابستہ ہوں بیورو چیف فرانس ہوں اس کے علاوہ پرزنیٹ ہوں پرزنیٹ ہوں پرزنیٹ ہوں پرزنیٹ ہوں جی 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 بالکل تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اگر ہم اس کو جاگر کر سکیں اور اس کا اس کے حل میں اگر ہم اپنا کردار ادا کر سکیں تو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ جیسے آج کا یہ ایک پوائنٹ ہم نے اٹھایا آپ سب دوستوں کے سامنے اسی طرح انشاءاللہ ہم مزید جو ہے مسائل اس کو جاگر کرنے کے لیے بھی حاضر ہوتے رہیں بہت اچھی بات کیا میں چھوٹی سی ایک آپ کو آج کی آپ بھی بتانے لگا تھا میں ملان شہر میں وہاں پہ بیٹھا ایک جگہ پہ کھانا کھانا کے لیے تو وہ ترکی کا ایک ریسٹورنٹ تھا تو وہاں پہ جو وہ مالک ہے اس کو میں کئی سالوں سے جانتا تو اس نے اپنی بیٹی کو وہاں پہ جو کسا تھا جہاں پہ پیسے لیتے ہیں وہاں پہ کھڑا کیا سامنے تین دوست بیٹھے تھے میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے کھانا کھایا کھانا کھا کے اٹھے ہیں جب پیسے پیگ کرنے لگے ہیں تو وہ ایک لڑکی ہے مسلمان ہے ایک ترکی ہمارے کتنی عزت کرتے ہیں یقین کر لیں ترکی کے لوگ جتنی ہماری عزت کرتے ہیں اور کوئی ملک بھی نہیں کرتا بہت بہت تو وہ ان میں تینوں میں سے ایک لفنگا سا ایک لڑکا تھا ساتھ ہو اس کو کہتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے بیٹی ہے وہ بھی ایک عورت اس کو کہتا ہے یہ جو گالی ہے اپنی زبان اٹالیم نے اسے گالی دے کے کہتا ہے اس گالی کو ترکی میں کیسے کہتے ہیں دیکھے آپ وہ اس لڑکی سے کہہ رہا کہ یہ جو میں گالی دے رہا ہوں آپ کو اس کو ترکی زبان میں کیسے کہتے ہیں وہ لڑکی ہو گستا چڑ گیا میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ لڑکی اچھا اچھا بھوننے لگی یعنی انہوں نے ایک منٹ میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور پیچھے سے اس کا باپ آ گیا اپنا سودہ صلب لے کے اگر یعنی تیس سیکنڈ ایک منٹ کا خرق پڑا ہے اگر وہ باپ اس جگہ پہ پہ پہنچ جاتا جہاں پر اس کی بیٹی کو یہ مسلمان بیٹی یہ اس کو کہا گیا ہے تو وہاں پہ لڑائی ہو گی تھی بلکل بلکل میں نے اس بیٹی سے میں نے اپنے پاکستان پورے کی طرف سے معافی مانگے میں نے کہا یہ پاکستانی لوگ تھے تینوں اور انہوں نے یہ آپ سے باتتمیزی کی ہے اس کے والد نے مجھے کیا کہا اس نے کہا ہم کتنی عزت کرتے ہیں آپ لوگوں کی پاکستانی یہ آپ کے پاکستانی لوگ ہیں جو میری بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں اٹالین میں گالی دیکھے کہ اس کو ترکی زبان میں ہمیں بتاؤ اس گالی کو کیا کہتے ہیں اور وہ رونے لگی لڑکی چھوٹی عمر کی تھی پچیس بائیس سال کی تو کیا ہماری یہ نیچر ہے ہم یہ صفیر ہیں پاکستان کے آئے ہیں اٹلی میں رہنے کے لیے بائی لے کریں کچھ عورتوں کو ازادی کی ہوتی ہے وہ کومنٹ سے مجھے یاد آیا کہ ہم مرد بھی ایسے کرتے ہیں مائنل سے لوگ ہوتے ہیں بہت تعداد میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی عرکتیں کر دیں لیکن اس سے یہ ہے کہ پھر ساری کمیونٹی جو ہے نا وہ بدنام ہوتی ہے ایسے ہی ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی اچھا مین ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں تو امبیسی روم سے اور کونسلیٹ ملان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جہاں پہ یہ مسائل ہیں سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے جو ہماری بہنیں عورتیں دیکھ رہی ہیں یا کوئی بھی بندہ دیکھ رہا ہے جو یہ پروگرام ان تک یہ پہنچائے ان سے ہمارا میسیج ان تک یہ پہنچائے کہ وہ ملان کونسلیٹ کو وہاں پہ لیڈیز کونسلر آ چکی ہیں یہ پچھلے چار دینہ پہلے آئی ہیں اور روم ابیسی کو کسی نہ کسی طریقے ان تک یہ اپنی آواز پہنچائیں کہ ہم سے بچے لیے جا رہے ہیں ہم سے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا ہمیں سوشل کے پیسے نہیں دی جاتے ہمیں کہتے ہیں گھروں سے نکل جائیں یا کرایا دیں ایک جو عورت یہاں پہ رہ رہی ہے اکیلی جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کے میاں نے بھی اس کو نکال دیا وہ کہاں سے کرایا دے گی بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کام پہ بھی نہیں جا سکتی وہ کام کہاں تراج کرے گی اس کو زبان بھی نہیں آتی تو خدا رہا پہلے سب سے آپ اپنی بیسی اور کونسلیٹ کو مطلع کریں یہ چند کے کیسز ہیں یہ ہنڈرڈ کے صاحب سے نہیں ہے یہ امید ہے انشاءاللہ جو جورد سلیم صاحب ہیں جو کونسلر صاحبہ ہیں وہ مطلقہ کمونے سے وہاں کے مطلقہ ادارے سے کال کریں گے دیکھیں نا جی ایاز بھی ایک اور میں اپنی عوام کو بھی بات بتاتا جاؤں سب جانتے ہیں ملان کونسلیٹ میں بھی اٹالین سیٹری ہے اور روم امیسی میں بھی اٹالین عورت سیٹری ہے تو وہ ان کو سمجھائیں انگلش میں اور وہ آگے ٹرانسلیٹ کریں ان کو بتائیں کہ یہ ہماری فیملی کے مسئلے ہیں ان کو حل کریں ان کے رائٹ سے ان کو دیں جب تک ان کے رائٹ سے ان کو نہیں دیا جاتے ان سے زیادتی نہ کریں بالکل بالکل تو شاید بھئی ہمارا آدھے گھنٹے کا پرورام تھا تو پانچ منٹ زیادہ ہو چکے اور بہت سارے دوستوں نے یہ بھی لکھا کہ ملان کونسلیٹ اور روم ہم ایسی جو ہیں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تین دفعہ ایک ہی گھاری بیج رہے ہیں اور ملان کونسلیٹ کے باہر بھی بابا جی کی دکان ہے وہاں پر بھی ایسے دو پیسے دو اور پاسپورٹ بن جاتا ہے اقبال نبی صاحب یہ تو بڑی ایک کرپشن ہے یقین کریں دیکھیں بات کچھ نہ کچھ کام تو اچھے کر رہے ہیں لیکن ہر بندہ پر فیڈ بھی نہیں ہوتا یا آز بھئی کچھ نہ کچھ مسائل بھی آتے ہیں لیکن ہماری یہ گزارش ہے روم ایسی اور کونسلیٹ سے کہ خدارہ اپنے سسٹم کو صحیح کریں اور جو بڑے ہیں نا جو میں نے اگل دن میٹنگ میں بھی کہا تھا میری ایک زوم میٹنگ ہوئی جو سرنگ صاحب سے میں نے کوئی سیتا کہا سرمز بھائی گواہ ہے اس کی زیادہ کہ اپنے نیچے والے عملے سے آپ کا مز کام پوچھ لیا کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب ہم نے اتنی کوشش کر کے کریٹرس ایڈکیٹ اور بارس ایڈکیٹ والا اٹلی ایمبیسی پاکستان سے وہ جہنب بنا ہوا تھا اس سے لوگوں کی جان چھڑوائی ہے تو آپ کی ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہے اس پر آپ اعتبار نہ کریں انہوں نے ایک سرکلنگ جاری کر دی اور یقین کریں جو ارسلین صاحب میٹنگ میں کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں یعنی سوچ لیں ایک چیز میں نے ان سے گزارش کی کہ خدارہ آپ نیچے سے بھی دیکھا کریں اور جو ہماری کوشش ہے سرمل بھائی کی اور میری اور دوسرے بھائیوں کی پاشا صاحب کی اور بہت سارے لوگوں کی تو وہ اللہ تعالی نے رنگ لائے اس کا اور ہزاروں لوگوں کی ایٹلی ایمبیسی سے جان چھوڑ کی پاکستان سے تو کم از کم آپ روم ایمبیسی کا ہم شکریہ دار کرتے ہیں انہوں نے بہت آمن کیا ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری میٹکیں کرائیں گے منسٹری میں کروائیں اسی طرح ہم آگے بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری فیملیز ہیں جو ہماری عزتیں ہیں پاکستان کی عزت ہے ایک عورت جو یہاں پہ رہتی ہے پورے پاکستان کی وہ عزت ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے یہ مسائل خدا کے لیے خدا کے لیے بیسی روم اور پاکستان کونسپلیٹ جو ہے ملان وہ حل کرنے کی کوشش کریں اور وہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کال کرنی آپ نے ایک چھوٹا سی ای میل کرنی اور اس فیملی بجاری کا مسئلہ لوجائے کیونکہ یہ اوفیشل لیول پہ میل جائے گی اوفیشل لیول پہ کال جائے گی بلکل بلکل تو انشاءاللہ پروگرام لازمی کریں گے جتنے بھائی لکھ رہے ہیں مجھے امیگریشن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں پروتسیونے کے حوالے سے بلکل ایک سپیشل پروگرام میں نے بات کی ہے وکیل کے ساتھ جو پروتسیونے سپیشلے کی نئی سیورنوں مل رہی ہے اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ اور میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جن کے کومنٹس پڑھ سکی ہیں جن کے نہیں پڑھ سکے ان کا بھی شکریہ اور ان سے معذرت بھی کہ ہم ان کی جو رائے نہیں شامل کر سکے پروگرام مارا چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ ٹاپک کتنا سینسٹیو ہے یاز بھائی کہ ہماری بہنیں ہیں ہماری ماں ہیں تو ہم نے ان کے لئے آج یہ آواز اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ آواز متعلقہ اداروں تک پہنچائے اور متعلقہ لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پہ اپنی فیملیز لے کے آتے ہیں جو چھوٹی سی لڑائی کے بعد اپنے بچوں کو اور بیوی کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہ خود بھی نکل جاتے ہیں یہ ہوتا ہے ایسا کہ ہی دفعہ کہ بچے اور عورت گھر میں رہتی ہے اور میاں کو پوریس نکال دیتی ہے تو وہ آپ کی نسلتا سوچیں وہ آپ کا خون ہے وہ آپ کے بچے ہیں وہ آپ کی آنے والی نسل ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے لئے آپ امت میں اضافہ کریں امت بڑھائیں جتنی میری امت زیادہ ہوگی جتنے وہ نیک کام کریں گے اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فقر سے بلاند ہوگا کہ یہ میرے انتی ہیں یہ میرے ماننے والے یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں معرفت بھی ہے اور حکمت بھی ہے اگر آپ کوئی سمجھ جائے جی آج بھائی آخری میسیج کیا دینا چاہیں گے جی شاہد بھائی کیونکہ آج ٹاپک ہی ایک ہی ٹاپک ہے ہمارے پاس تو میں پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدارہ یہ جو ٹاپک کی شرعہ بڑھ رہی ہے اپنے اندر برداشت پیدا کریں خواتین پہ اعتماد ان کو دیں ان کا اعتماد بحال کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ وہ کوئی بھی غلط کام کر سکتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان پہ اعتماد کریں تو یہ جو کام ہو رہے ہیں جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں جو ٹاپک کی شرعہ بڑھ رہی ہے تو اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی بہت شکریہ آج نے آپ اپنے جناب اپنا قیمتی وقت دیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو ناظرین کو تو سب کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور دوبارہ پھر آپ کو ناظرین یاد کرواتا ہے جہاں آپ کا جو بھی کوئی مسئلہ ہے جو آپ کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں مجھے ایاز بھائی کو ہمارے فیس بک پیج پہ ہماری جو پوسٹ ہے اس کے نیچے کومنٹ پہ بھی لگ سکتے ہیں میں سنجر میں میں انشاءاللہ سنجر بھی آج سے شروع کروں گا میں ملک سے باہر تھا وہ بھی دیکھوں گا میں کوشش کروں گا اپنا وارس اپ نمبر اور ایاز بھی آپ اپنا بھی ایک دفعہ وارس اپ نمبر شیئر کر دیں میرا وارس اپ نمبر میرے حیال سے آپ اس پہ اگر شیئر کر دیں خود دی تو ہاں میں دیکھ لیتا ہوں یہ جو آپ کا چل رہا ہے اس وقت نمبر پکلی والا ہے یا فرانس والا فرانس والا شیئر کر دیں جی جی یہ میں فرانس والا لکھ رہا ہوں جتنے دوست دیکھ رہے ہیں ایاز بھائی سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے جو بھی کسے آپ کے قریبی ساتھ رہنے والے گھر میں کسی کو بھی کوئی پریشانی بنتی ہے تو آپ لازمی ہم تک اطلاع کریں تاکہ ہم آپ کی جو آواز ہے وہ متعلقہ اداروں تک پوچھا سکیں تو یہ آپ سے آج کے پروگرام کی گزارش ہے کہ جتنا ہوسکے آپ قریبی ساتھیوں کا گھر والوں کا اپنی فیملی کا اور اپنے بچوں کا خیال کریں کیونکہ یہ ہمارے پر فرض بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے ہمارے دین کی طرف سے بھی فرض ہے ہمارے نبی کی طرف سے بھی فرض ہے ہم سے یہ سوال بلکہ مجھے یاد ہے میرے والی صاحب نے مجھے بتایا تھا جب میرے والی صاحب الحمدللہ انہوں نے اس وقت میں ماسٹر کیا تھا ایم میں بی ایڈ کیا تھا جب لوگ سکول میں نہیں جاتے تھے یہ نائنٹی فیفٹی فور کی بات ہے انیس سو چورپن کی بات ہے جب میں ان کی سندھی اٹھا کے دیکھتا ہوں اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام دے تو یقین کریں مجھے حرانگی ہوتی ہے انیس سو بونجا انیس سو چورنجا میں انہوں نے گریجویشن ماسٹر کیا عیاز بھائی تو وہ چیزیں مجھے بتائی تھیں کہ اپنی اولاد جو ہے نا جو آپ اولاد پالو گے دیکھیں میں تو بچہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے بتایا آپ سے قیامت والے دن اس کا سوال پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے بچوں کی کیا اصلاح کر کے آئیں اس کو کس رستے پر چھوڑ کے آئیں آپ اپنے بچوں کو کس رستے پر لگا کے آئیں یہ آپ سے قیامت والے دن جس طرح آپ سے نماز کا پوچھا جائے گا جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھ لیں حاج کر لیں عمرے کر لیں اسی طرح آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کس راہ پر چھوڑ گئے ہیں تو خدارہ کو سبر کریں اور سبر کے ساتھ اپنی فیملی اور بچوں کو ساتھ پیش آئیں میں اگر انہی بائیوں کو مردوں کو بتاؤں نا جنہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو عزت کو گھروں سے نکالا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے یا وہ مجھ سے رو کے بتا رہی ہے اپنی فون پہ اور جو وہ لوگ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو شاید آپ آگے نہ ایسا زندگی میں سوچیں بھی نہ کہ آپ کے خون سے آپ کی عزت سے کیا حشر ہوتا ہے آپ کو ان کو گھر سے نکالنے کے بعد تو خدارہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پر دھیان دیں اور امبیسی روم اور کونسلیٹ ملان سے گزارش ہے کہ جہاں پر یہ مسائل ہو چکے ہیں خدارہ 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 متعلقہ کمونے سے متعلقہ سندھا کو سے سوچل کے آفیس سے گوگل پہ نمبر مل جاتے ہیں ہاں رکھیں ان کو کال کریں ان کو ایمیل کریں تاکہ ان بجاروں کا مسئلہ حال ہو سکے شکریہ قادر درویج صاحب بابر شزاد صاحب عثمان سکندر صاحب اور ساتھ میں نے نمبر بھی لکھ دیا ہے یاز بھائی کہ آپ ان کو بھی انفارم کر سکتے ہیں مجھے بھی انفارم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے جی ہے یاز بھائی جی بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے پروراں میں پھر آخر ہوں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ یاز بھائی اپنے مقینتی وقت دیا ہے اور میں ناظرین کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ رہے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ جو بھی ہو آپ کا جاننے والا ہو آپ کا ساتھی ہو آپ جہاں پر یہاں فیملی کے ساتھ رہے کوشش کریں کہ ان کے حقوق ان کو لازمی دیں پروسی کا بھی آکھ ہوتا ہے تو آپ بچوں کو اپنے گاروالوں کو خاندان کا خیار رکھیں یہ آپ کی نسل ہے یہ آپ کا سرمایہ ہے اور ان کے بارے آپ سے سوال بھی پوچھا جائے گا انشاءاللہ اگلے کسی اچھے پروراں میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے میزمان شاہد ملک اور اپنے مہمان ایاز محمود ایاز صاحب کو اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ ایاز بھائی فی امان اللہ شکریہ شکریہ